موسیقی موسیقی گرہوں کو مضبوطی دیکی رشتے کی ڈو موسیقی ملے گی سفلتا ہوں گی خوشیاں ہر او موسیقی رشتوں کی مضبوطی سے چمک اٹھے کا بھاگ گیا ایک مضبوط رشتے کی بنیاد پر ہی محبت اور امن کی بلند دیوار کھڑی کھی جا سکتی ہے رشتے میں اگر پیار محبت امن چین یا تالمین نہ ہو تو یقین مانی زندگی بدصورت سے ہو جاتی ہے لیکن اگر ہر رشتہ پیار کی مضبوط دور سے بندہ ہو تو پوری قائنات جنس سے نظر آتی ہے جوتش کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ مضبوط رشتے میں اگر پیناپن ہے تو اس سے خوشنما محول تو بنتا ہی ہے ساتھی ساتھ اس کا پربھاو گرہ نشتروں پر بھی پڑتا ہے کیونکہ ہر رشتے کا کسی نہ کسی گرہ نشتر سے سمبند ہوتا ہے آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس رشتے سے کون سا گرہ سمبند رکھتا ہے سوری کا سمبند پتا تاو اور پوروجوں سے ہوتا ہے چندرما کا سمبند ماتا اور موسی سے ہے بھائی اور مطر کا سمبند منگل سے ہوتا ہے بودھگرہ بہن بوہ بیٹی سالی اور ننیحال سے سمبند رکھتا ہے گرہ کا سمبند پتا دادا گروہ اور دیوتا سے ہے مہلاو کے کنڈلی میں گرہ پتی کا کارک ہوتا ہے شکر کا سمبند پتنی سے ہوتا ہے کاکا, ماں, نوکر سے شنی کا سمبند ہے رہو کا سمبند سالے اور سسر سے ہوتا ہے رہو کو دادا کا بھی پرتنیدھی مانا چاہتا ہے کیتو سنطان اور بچوں سے سمبند رکھتا ہے کیتو کو نانا کا پرتنیدھی مانا چاہتا ہے جوتش کے جانکاروں کا ایمانہ ہے کہ گرہوں کو صدھارنے کے لیے رشتوں کو صدھارنا بہت ضروری ہے آپ کے رشتے جتنے مدھر ہوں گے اس رشتے سے جڑے گرہوں کو اتنی ہی مضبوطی ملے گی کنڈلی کا پرتیک بھاو کسی نہ کسی رشتے کا پرتندھت کو کرتا ہے اور پرتیک گرہ مانوی رشتوں سے سمبندھ رکھتا ہے اگر کنڈلی میں کوئی گرہ کمزور ہو تو اس گرہ سے سمبندھت رشتوں کو مضبوط کر کے بھی گرہ کو مضبوط کیا جا سکتا ہے دوسری طرف اگر کسی رشتے میں کھٹاس ہے تو اس رشتے سے سمبندھت گرہوں کا اپائے کر کے آپ رشتے کو مضبوط ہی دے سکتے ہیں کیونکہ گرہ اور رشتے ایک دوسرے سے پرہبت ہوتے ہیں اس لئے گرہوں کو مضبوط کر کے بھی کسی رشتے کو مضبوط کیا جا سکتا ہے آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ کمزور ہے تو اس سے سمبندھت گرہ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا اپائے کریں آپ دیکھتے رہیے دھرم گرہ اور رشتوں کی جور ایک دوسرے سے جڑی ہے جیسا آپ کا رشتہ ہوگا ویسا ہی پرمہاو سمبندھت گرہ پر پڑے گا اگر آپ کی کنڈلی میں موجود کسی گرہ میں دوش ہے یا پھر کوئی گرہ کمزور ہونے کے کارن بادھا دے رہا ہے تو اب آپ کو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جوتش کے سلا سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ رشتوں کی جور مضبوط کر کے آپ اپنے کنڈلی کے گرہوں کو بھی مضبوطی دے سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کمزور گرہوں کو مضبوطی دینے کے لیے کیسے اور کیا اپائے کیے جائیں گرہوں کو بلوان بناتے ہیں مضبوط رشتے گھر میں سمبان دلاتے ہیں مضبوط رشتے مضبوط رشتے سے بدلتی ہے گرہوں کی چاہ مضبوط ہوں گی گرہ تو ہو کا کمان ہی کمان گرہ نشطر رشتے ناتوں پر گہرہ پربھاو ڈالتے ہیں جوتش کے جانکاروں کے مطابق ہر گرہ ایک رشتے سے جڑا ہوا ہے یعنی کنڈلی میں گرہوں کی ستتی کی آدھار پر رشتوں کی ستتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جوتش کے جانکاروں کے اگر مانے تو کنڈلی میں گرہوں کی جیسے ستتی ہوگی رشتوں کی ستتی بھی ویسی ہی ہوگی اگر کنڈلی کا کوئی گرہ کمزور ہے تو اس سے سمباندھت رشتہ بھی کمزور ہو سکتا ہے جبکہ مضبوط رشتے سے گرہوں کو بھی مضبوطی ملتی ہے آپ کے رشتے کا پیناپن ہی یہ بات دیکھ کرتا ہے اس سے سمباندھت گرہ کی ستتی کیسی ہے گرہوں کو مضبوطی دینے کیلئے ضروری ہے کہ اس سے سمباندھت رشتے میں مدھرتا ہو اس کے لئے جوتش میں کچھ اپائے بتائے گئے ہیں آپ ان اپائیوں کو اپنا کر سمباندھت گرہ کو مضبوط کر سکتے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ کارگر اپائے سوری سے اچھا سوات نام، یش اور راج سکھ ملتا ہے اس کے کمزور ہونے پر ہٹی اور ہردے کی سمسیا ہوتی ہے بینہ کارن اپ یش مل جاتا ہے سوری سے لاب لینے کیلئے اپنے پتہ کا سمباندھت ضرور کریں بات اگر چندرمہ کی کریں تو چندرمہ سے لوک پریتہ اچھا من پاریوارک سکھ پرابت ہوتا ہے اس کے کمزور ہونے پر مانسک سمسیا تناو اور پتنی سے کشت ہوتا ہے چندرمہ سے لاب لینے کیلئے ماتا کا سمبان ضرور کریں جیون میں منگل کا مہتو بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ کا منگل کمزور ہے تو اسے مضبوط کرنے کے بھی کارگر اپائے ہیں منگل سے پراکرم سمپتی کا سکھ اور بھائی بہنوں سے اچھا سمبند پرابت ہوتا ہے منگل کے کمزور ہونے پر مقدمے بازی، کرز اور گمبھی چوڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے منگل سے لاب بانی کیلئے پیترک سمپتی کی قدر کریں اب بات کرتے ہیں بودھ کو مضبوط بنانے کی بودھ سے اچھی وانی، تیور بودھی اور اچھی توچہ کا وردان ملتا ہے بودھ کمزور ہو تو کمزور بودھی وانی دوش اور آرثیق سمسیائیں آتی ہیں بودھ سے لاب لینے کے لیے پودھی لگائیں اور ان کی دیکھ بھال کریں اگر آپ کے کنڈلی میں برہسپتی کمزور ہے تو اس کے لیے بھی آپ اپائے اپنا سکتے ہیں برہسپتی سے ودھیا، گیاں، ادھیاتم اور اشور کی قرپا ملتی ہے اگر یہ کمزور ہو تو ویکتی کو وچتر طرح کی بیماریاں ہو چاہتی ہیں برہسپتی سے لاب لینے کے لیے ودھوان اور بزرگ لوگوں کی سیوہ اور سممان کریں جیون میں یہ بات کافی حد تک مانی رکھتی ہے کہ آپ کے آسپاس موجود لوگوں کے ساتھ آپ کا ویوہار، برطاو اور رشتہ کیسا ہے کیونکہ یہ تمام باتیں آپ کے گرہوں سے جڑی ہوتی ہیں چلی، آپ کو بتاتے ہیں شکر کو مضبوطی دینے کے لیے کیا اپائے کریں شکر سے بھوتک سکھ، ایشور، دھن سمپتہ اور دامپتی سکھ ملتا ہے شکر کمزور ہو تو جیون میں سکھ رہتا ہی نہیں شکر کے کمزور ہونے پر ویکتی کبھی آنند نہیں پاسکتا شکر سے لاب لینے کے لیے مہیلاؤں کا سمبان کریں اپنے آچرن کو شد رکھیں تو انکارگر اپائیوں سے آپ اپنے گرہوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں اس سے آپ کے تمام رشتوں میں مٹھاز کھل جائے گی اور زندگی سورگ جیسی نظر آئے گی آگے ہم آپ کو بتائیں گے شنی اور راہوکیتو کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کیا اپائے کریں آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی کنڈلی میں موجود شنی اور راہوکیتو سبسیہ دے رہا ہے یا پھر ان گرہوں میں دوش ہے تو انہیں مضبوط کرنے کے لیے کیا کارگر اپائی کیے جائے جیون میں خوشحالی اور امن قائم رکھنے کے لیے کنڈلی کے گرہوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے جتنے مضبوط کنڈلی کے گرہ ہوں گے اتنے ہی مضبوط آپ کے ساماجک اور پاروارک رشتے بھی ہوں گے اور جب رشتے مضبوط ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ زندگی بھی خوشنما بن جائے گی ہم آپ کو گرہوں اور رشتوں کے بیچ سمبند بتا رہے ہیں چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے کنڈلی میں شنی کمزور ہو تو اس کی مضبوطی کے لیے کیا کارگر اپائے ہیں شنی سے نوکری اور روزگار میں سفلتہ ملتی ہے اچھا پربھاؤ اور وہن سکھ ملتا ہے اگر شنی کمزور ہو تو آجیو کا نہیں ملتی قدم قدم پر سنگھرش کا سامنا کرنا پڑتا ہے شنی سلاب کے لیے ہمیشہ اپنے چھوٹوں کا سممان کریں دوسروں کی مدد کریں شنی کے بعد باری آتی ہے راہو اور کیتو کی اگر آپ راہو کیتو کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جوتش میں اپائے ہیں راہو سے راجنہ تک اور فلم دنیا میں سفلتہ ملتی ہے راہو کے پربھاؤ سے اچانک سفلتہ بھی ملتی ہے اگر راہو کا دش پربھاؤ ہو تو ویکتی عرش سے فرش تک آ جاتا ہے کیتو سے جیون میں ویراغ ایشور کی کرپا اور رہسمی شکتیاں پرابت ہوتی ہیں اگر کیتو کا پربھاؤ خراب ہو تو ویکتی کو وچتر بیماریاں اور سمسیائیں ہوتی ہیں کیتو سے لاب لینے کیلئے ویکتی کو بھگوان شیو کی پوجا کرنی چاہے ساتھ ہی روز تلسی کے دو پتے ضرور کھانے چاہیں چوتش کے انسہج اور بہت کارگر اپائیوں کو اپنا کر آپ بھی اپنے کنڈلی کی گرہ دشا انکول بنائیں کیونکہ اگر گرہ مصبوط ہوں گے تو آئے گی رشتوں میں مٹھاس اور اس سے زنگی بھی آنند مئی ہو جائے گی تو آپ بھی اپنے رشتوں میں مٹھاس گھولیے کیونکہ اس سے آپ کے آس پاس ماحول تو خوشنما ہوگا ہی ساتھ ہی آپ کے گرہوں کے دوش بھی دور ہو جائیں گے آج کے سفر میں بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی موسیقی